جو ہو رہا ہے اس کا ساتھ دینا ضروری ہے یہ تصویریں دیکھیں اس وقت آپ کے سامنے ہیں اترا کھنڈ کے حل دوانی سے جہاں پر آوید طور پر بنی مزد مدرسے پر جب بلڈوزر چلا تو اس کے بعد مزد توڑنے پر پولس ٹیم پر ہی پتھراف کر دیا گیا اور گنیش جوشیزی ہمارے ساتھ موجود ہیں اترا کھن سے منتری ہیں آپ گنیش جوشیزی سیدھا سوال یہ یہ کہ تصویریں دیکھئے بہت خوفناک سامنے آ رہی ہے پورا ماحول یہاں پر بگڑا ہوا ہے کیا اس وقت آزائست تھی دیکھئے محل کو بگاڑنے کا پریاس کیا گیا ہے تیس تارک کو نگر نگم دوارہ ان کو نوٹس دیا گیا تھا جس کے انگیست یہ پکش کوٹ میں گئے تھے اور آج کوٹ نے ریلیف دینے سے منع کر دیا اور اس کے تحت پرساسندے کاروائی کی ایسے میں ایک خوش لانتک ڈل جو اپنی جبین تلاس رہے ہیں انہوں نے وہاں پر جاکر لوگوں کو اکسانے کا پریاس کیا اور یہ گھتنا وہاں پر گھٹی لیکن میں کہنا چاہتا ہوں یہ دھاکر دھامی کی سرکار ہے جو بھی دوز ہی ہوگا اس کے خلاف کاروائی ہوگی اسے سکتی سے انٹھا جائے گا کیونکہ مانی مکتنکی جی خوش اس کی منٹرنگ کر رہے ہیں گنیشی ایک ذمہ دار چینل ہونے کے ناتے ہم بھی یہی بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح کی افاہ پر کوئی نہ آئے اور نہ ہی افاہ پھیلائے لیکن اس بیچ سوال جانا بہت ضروری ہو جاتا ہے اترا کھنڈ میں یو سی سی آ چکا ہے حالانکہ اسے لے کر سمویدن شیلتا پہلے سے ہی دکھائی جا رہی تھی لیکن آپ کو لگتا ہے کہیں یہ اس ایکشن کا اتنا خطرناک ریاکشن تو نہیں ہے جو اس وقت آگ کی خوفناک لپٹوں کے ذریعے سامنے آ رہا ہے کیونکہ یستقال سے کل صدن سے یو سی سی بل پاس ہوا اور ایک اتحاس بنا دھامی جی نے ایک مثال قائم کی جو اوروں کے لیے نجیر بن رہی ہے اور اس کی بھی بوکھلات ان لوگوں کے اندر ہے اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کا بھی اثر اس پر ہے لیکن میں اپنے رانڈٹک ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں رانڈٹک دنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ رانڈٹک اس پہ تو آج پتل پہ آپ نے کرنا تھا پتل میں آپ نے ایک طریقے سے مانسوالسن آپ نے دیا اور وہاں پر جا کر لوگوں کو سانا یوچت نہیں ہے گھنے جو چیزی بہت بڑی بات ہے کیونکہ اگر یہ ایکشن کا اتنا خطرناک ریاکشن سامنے آ جاتا ہے جہاں پر شانتی ویوستہ میں اتنی بڑی سیندھ لگ جاتی ہے ابھی تو نہ جانے ایسے کتنی عوید زمین ہوگی جہاں پر مزد اور مدر سے بنے ہوں گے دس دن پہلے ہی اسے بو مافیا سے چھوڑایا گیا تھا آپ کو لگتا ہے کہ بہت سمویدن شیلتا کے ساتھ یہاں پر اور زیادہ کاروائی اور سخت کاروائی کرنے کی ضرورت ہے بلکل میں نے کہا نا یہ پرشکر سنگھ دھامی کی سرکار ہے ہم نے جتنے بھی پھیتے لیے ہیں پورے پھوس پھیتے لیے ہیں اور آپ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو بھی دوسی ہوگا سخت سے سخت کاروائی ہوگی اور سمادھی سواہت کو بگاڑے نہیں دیا جائے گا جلد آپ سے گھنے جوشی جی یہ بھی جاننا چاہیں گے کس طرح کی ہانی یہاں پہ سامنے آئی ہے کیونکہ آپ اتراکھن سے منتری ہیں اور یہ تصویریں اس وقت اس پر آپ کی نظر بھی بنی ہوئی ہے پوری ڈیٹیل ہم چاہیں گے ضرور آپ رکھیں آجینی کی گھٹا ہوئی ہے یادیگاروی کو چوٹ آئی ہے تو درباہ جبون ہے اس کی جتنے آوین اندہ کی جائے کم ہے لیکن میں نے کہا کہ کسی بھی دوشی کو بکشا نہیں جائے گا یہ پسکتک دھامی سے کارکاتا کرتا ہے آپ کو لگتا ہے ایک ایک اپدروی جو ہے وہ سلاکھوں کے پیچھے ہونا چاہیے اوید زمین پر قبضہ کیا جاتا ہے اوید زمین پر یہ سب بنایا جاتا ہے اور پھر اسے دھرم سے جوڑ دیا جاتا ہے جبکہ یہ معاملہ سرکاری ہے اس کی سلاکھوں کے پیچھے ان کو بھیجا جائے گا اور جو بھی قانون سمبت کاروائی ہوگی ان کے خلاف کی جائے گی تو تھانے کے باہر دیکھیں کس طرح سے گاڑیوں میں آگزنی کی گئی ہے نیوز ایٹ ان انڈیا کی ٹیم جب ریپورٹنگ کر رہی تھی یہ پوری تصویر یہاں پر دیکھا رہی تھی تو حملہ یہاں پر پترکاروں کے اوپر بھی ہوا ہے لوگتنطر کے چوتھے اسطمب پر بھی یہ حملہ یہاں پر ہوا ہے کہا جا سکتا ہے کہ جو تصویریں اس وقت آ رہی ہیں دو تصویر اس وقت آپ کے سامنے ہیں وہ مدرسہ وہ مزد یہاں پر جو کی عوید طور سے بنتا ہے جس پر بلڈوزر چلانا سردھانک پرکریا کے تحت قانونی پرکریا کے تحت ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ جب تک ان پر کاروائی نہیں کی جائے گی اسی طرح سے بے خوف ہوکا سرکاری زمین یعنی عوید نرمان جو ہے وہ سامنے آتا رہے گا لیکن اسے دھرم سے جوڑنا بلکل سراسر غلط ہوگا سرکاری زمین کے اپنے نیم قائدے قانون ہوتے ہیں ان قائدے قانونوں پر چلنا ہوتا ہے بجائے اس کے کیس طرح سے آگزنی، توڑ پھوڑ، پتھراو حملہ کیا جائے حالانکہ اس پورے معاملے کو لے کر سیم دھامی کی طرف سے شانتی ویوستہ بنائے رکھنے کی پراتھمکتہ کی بات کہی گئی ہے ہائی لیول بیٹکو کا دور یہاں پر جاری ہو گیا ہے اتراکھن سے ہمارے ساتھ منتری ابھی گنے جوشی بھی جڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ایک ایک دوشی پر جتنے بھی دوشی ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی شیلیندر ہمارے سیوگی زیادہ جانکاری کے ساتھ شیلیندر کیا کچھ پوری تصویر نکل کر سامنے آ رہی ہے ہائی لیول میٹنگ یہاں پر ہو رہی ہے ابھی فیلال ماحول کس طرح کا دیکھیں اس سمئے ہائی لیول میٹنگ تو دہرہ دن میں چل رہی ہے لیکن حلدوانی کی سڑکوں پر آپ کو چاروں اور پولیس کے سائرن سنائی دے رہے ہیں پولیس کی گاڑیاں اس سمیں مووک کرتی بھی دکھ رہی ہیں شیلیندر ہم آپ کو سن پا رہے ہیں ہم آپ کو سن پا رہے ہیں پیچھے کی تصویروں کے ساتھ آپ ضرور دکھائیں کیا کچھ یہ پورا ماحول یہاں پر نظر آ رہا ہے جو کہ بہت بگڑا ہوا ہے اس وقت اگر کیمرے کی نگاہ سے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں تو میں دکھاتا ہوں آپ کو اس وقت میں بیس ہسپٹل کے ٹھیک باہر سے موجود ہوں ایمبولنس کس طریقے سے مووک کر رہی ہے پولیس کے جوان ہیں اور کئی سارے لوگ گھائل بتایا جا رہے ہیں اور بہت گمبیر گھائل بتایا جا رہے ہیں اور یہ ایمبولنس کے ذریعے جو گھائل لوگ ہیں یہ دیکھئے یہ پبلک کے لوگ ہیں جو وہاں پر گھائل بتایا جا رہے ہیں اس دنگے میں اور یہ میں آپ کو سیدھی تصویریں دکھا رہا ہے نیوز ایٹین آپ کو بلکل آثنٹک تصویریں اس سمیں دکھا رہا ہے کہ کس طریقے کا درش اس سمیں حلدوانی میں ہے حلدوانی میں کس طریقے کا تناؤ پسرا ہوا ہے یہ اپنے آپ پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور چاروں اور آپ کو پولیس کی گاڑیاں مووک کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں سائرن مووک کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں ایمبولنس آپ کو دکھ رہی ہے گھائلوں کے چہرے آپ کو جہاں پر ہوں گے وہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یعنی جتنی بھی آپ کو پرائیویٹ کوئی ہسپیٹل ہو یا پھر سرکاری ہسپیٹل ہو جس میں بیس ہسپیٹل یہاں کا مین ہسپیٹل ہے اس کے علاوہ جو سوشیلہ تیواری میڈیکل کالیج ہے اس کا ہسپیٹل ہے سب کے سب کی امرجنسی اس سمیں ایک طریقے سے پیک ہو رہی ہیں بلڈ کی ڈیمانڈ کی جاری ہے اور سامنے دیکھئے آپ یہ پولیس کے جوان ہیں جو یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور ایک ایک کر کے جو گھائل ہیں جو اس علاقے میں فسے ہوئے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سرکاری کرمچاری وہاں پر کاروائی کے لے گئے تھے وہ علاقے میں بھیڑ نے اسے اپنی جد میں لے لیا کسی نے کسی کو وہاں پر بہت سارے لوگ وہاں پر اس سمیں لاپتہ بھی بتائے جا رہے ہیں تو ایسے میں یہ سب درشہ ہم دکھا رہے ہیں اس سمیں نیوز ایٹین کے ذریعے آپ کو یہ سب تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ شہر کے لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور علاقہ ایک طریقے سے پوری طریقے سے چھاؤنی میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور پولیس کی یہ کوشش ہے کہ جو دنگائی ہیں ان کو ایک پرٹیکولر علاقے تک سیمیت رکھا جائے وشیش کر تاج چورہ پر بھاری پولیس پور سے اس سمیں تینات کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو گادھی نگر کا علاقہ ہے جو کی پرٹیکولر علاقہ ہے جہاں پر ہندو مسلم ایک طریقے سے جوائنٹ علاقہ ہے جہاں پر ایک طرف ہندو پاپولیشن رہتی ہے دوسری طرف مسلم لوگ رہتے ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ سرکشہ بڑھائی گئی ہے اور ادھم سنگھ نگر جو پیریفری سے لگا ہوا دسٹک ہے وہاں پر فورس کو موف کیا گیا ہے میں تصویریں آپ کو دکھاتا رہتا ہوں اندر میں آپ کو لے جا کر دکھاتا ہوں کیونکہ یہاں پر کچھ سوشیل ورکر سے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں کیونکہ جیسے لوگوں کو پتا چل رہا ہے تو لوگ بھی ہاسپٹل کی طرف موف کر رہے ہیں اور اس طرف میں دکھاؤں کی کس طریقے سے یہاں پر بھی پولیس فورس تینات کیا گیا ہے کیونکہ یہ جو بیس ہاسپٹل کا علاقہ ہے یہ بھی بہت زیادہ دور نہیں ہے یہاں سے جو بنبھولپورا کا علاقہ ہے وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے تو ایسے میں یہاں بھی پولیس فورس تینات کی گئی ہے اس کے علاوہ جو علاقہ ہے بنبھولپورا تھانے کا علاقہ وہاں پر بہت زبردست پولیس فورس تینات کی گئی ہے کیونکہ دنگائیوں نے یہاں پر کئی ساری گاڑیوں کو جلا گیا ہے لوٹیں شیلیندر آپ کے پاس ضرور لوٹیں گے اور دیکھیں ہمارے سیہوگی شیلیندر یہ تصویر یہاں پر دکھا رہے ہیں سیدھا اترا کھنڈ کے حلدوانی سے جہاں پر اوید مزد مدرسہ بنا ہوا تھا خانونی پرکریا کے تحت جب اس پر بلڈوزر چلایا گیا تو آگزنی کی وہ تصویریں سامنے آتی ہیں جو کی توڑ پھوڑ پر اور حملے میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کے بعد گھائلوں کی سنکھیاں یہاں پر بڑھ جاتی ہے اوید مزد اور مدرسے پر دیکھیں بلڈوزر چلانا کتنا خطرناک یہاں پر ثابت ہاں پر ہو جاتا ہے اور شیلیندر بھی ہمارے ساتھ ہے شیلیندر ابھی بس کچھ دیر پہلے اتراخن کے منتری گانیش جوشی جی سے ہماری بات ہو رہی تھی گانیش جوشی جی نے ساف ساف طور پر کہا یہ یو سی سی جو ہے اس کا جو ایکشن ہے ریاکشن ہو سکتا اس پر سوال ضرور لیں گے لیکن اس بیچ نیوز زیٹین انڈیا کی یہ ایکسکلوزیو تصویر آپ کے سامنے موجود ہے سرکاری زمین پر قبضہ کر نرمان کا جو آروپ لگا تھا دس دن پہلے ہی نگم نے بھو مافیا سے یہ پوری زمین اس کے عوید قبضے سے چھڑوائی تھی سیم دھامی کی طرف سے اب ہائی لیول میٹنگ جو ہے اس پوری تصویر کو دیکھنے کے بعد شروع ہو چکی ہے شانتی ورستہ بنائے رکھنے کی پراتھ مکتہ کی بات یہاں پر سیدھے سیدھے کہی جا رہی ہے اور ایک ذمہ دار چانل ہونے کے ناتے ہم بھی آپ سے کہیں گے کہ ان تصویروں کو سٹیک جانکاری کے ساتھ آپ دیکھئے بھی سنیے بھی لیکن کسی کے بھی اکساوے پر کتائی نہیں آنا ہے کسی بھی طرح سے کوئی افعہ پھیلانے کی کوشش کرے اس کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے اور نہ ہی افعہ پھیلانے کو کوئی موقع دینا ہے